ملک پر سے شکایات محصول ہونے پر پی ٹی اے نے پاکستان میں پپ جی پر ٹیمپریری بینڈ کنفرم کر دیا ہے پپ جی پر بینڈ گیم کی ایڈکٹیو نیچر جو نوجوان نسل کے جسم و دماغ پر منفی اصرات ڈال کر خودکشی کا سبب بن رہی ہے کہ پیش نظر لگایا گیا یہ بینڈ ٹیمپریری ہے یا پرمننٹ پی ٹی اے کے مطابق اس کا فیصلہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تفصیلی ڈسکشن کے بعد ہی کیا جائے گا نو جولائے کو ایک فارمل ہیئرنگ شیڈیول کی گئی ہے جس کے لیے پبلک کو کانسلٹیشن ڈیش پپ جی اٹ پی ٹی اے ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی کے پر ای میل کے ذریعے پپ جی کے متعلق فیڈبیک دینے کو کہا گیا ہے خطے میں پاکستان وہ پہلا ملک نہیں ہے جس نے اس ایڈیکٹیو گیم پر بینڈ نافذ کیا ہے نپال، اردن اور ایراک پہلے ہی پپ جی پر بینڈ لگا چکے ہیں رپورٹس کے پتابق جون چوبیس دو ہزار بیس کو پاکستان میں ایک سولہ سالہ لڑکے نے پپ جی مشن کے پورا نا ہونے پر خودکشی کر لی انڈیا میں بھی خودکشی کے کئی کیسز میں پپ جی کو ریسپانسبل ٹہر آیا گیا ہے وکار زکا نے سندھ ہائی کورٹ میں پپ جی موبائل پر بینڈ اٹھانے کے لیے پیٹیشن فائل کی ہے وکار زکا کی ویڈیو کے پتابق یعنی یہ لوگ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے ایک ڈیجٹل ریولوشن لانے کی ضرورت ہے وکار زکا کا ماننا ہے کہ یہ ڈیسیجن ان لوگوں نے لیا ہے جو پاکستانی نوجوان نسل کو ای سپورٹس اور ای کامرس میں آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے وکار کے اس آرگیمنٹ میں کافی دم لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ پپ جی کو سویسائیڈ کی وجہ سے بین کرنا چاہتی ہے تو پھر ایڈوکیشنل انسٹیٹیشنز کو بھی بین کیا جانا چاہیے کیونکہ سکولز اور یونیوارسٹیز میں بھی پریشر کے باعث انگینت سویسائیڈز ہوتی ہیں پاکستانی آئی ٹی کے فیلڈ میں پہلے سے ہی کافی پیچھے ہیں کبھی یوٹیوب کو بین کیا جاتا ہے تو کبھی موبائل نیک سارویسز کو بین لگانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے ریسٹرکشنز سے معاملات ابتری کی طرف جاتے ہیں ایسے حالات انٹرنیشنل وینڈرز میں بے یقینی کی قیفیت پیدا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی انویسمنٹ ویڈڈراؤ کر لیتے ہیں مسئلے سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا کیا پبجی کو بین کیے جانا چاہیے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی تازہ ترین احوال سوا خبر رہنے کے لیے ریویو ٹربائن کو سبسکرائب کیجئے